راجیش خنہ بھارتی سلمہ کے پہلے سپرسٹار تھے جنہوں نے لگتا ستنہ ہٹ ویمن دے کر ریکارڈ بنایا تھا لیکن جب راجیش خنہ نے 1966 میں آخری خص سے ایکٹنگ ڈیبیو کیا تھا تو کسی نے بھی انہیں گنبیرتا سے نہیں لیا تھا ان کی یہ ڈیبیو فلم فلوپ رہی تھی کسی نے بھی اس میں راجیش خنہ کو نوٹس نہیں کیا تھا پر راجیش خنہ ضرور چرچہ میں آگئے تھے فلم کا بجٹ بھی کافی کم تھا تک کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک عام سا دہنے والا جوہ بھارتی سلمہ کا پہلا سپرسٹار بن جائے گا سال 1975 میں یونائٹڈ پرڈوسرز اور فلم فیردوارہ آیوجد اخل بھارتی پرتبہ پرتی جوگتہ جیتنے کے بعد اس فلم آخری خص سے جتن خنہ نے سنہرے پردے پر اپنے فلمی سفر کی شروعات کی تھی جو بعد میں 1979 سے بھارتی سلمہ کے پہلے سپرسٹار راجیش خنہ بنے تھے راجیش خنہ کا اصلی نام جتن خنہ تھا جتن کے راجیش خنہ بننے کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے فلم جب جب پھول کھلے 1965 میں امینیتری نندہ کے منگیتر کشور کی بھومی کا امینیتہ جتن خنہ نے نبھائی تھی لیکن جب فلم لیز ہوئی تو اس کے اگلے ہی ورش ایک اور نئے امینیتہ جتن خنہ کا فلم آخری خط 1966 سے سنہرے پردے پر آغمان ہوا اب دکت یہ تھی کہ دونوں ہی جتن خنہ پنجاب سے تھے اور پنجابی تھے اسے الجن اور گفلت سے بچنے کے لیے نئے نئے آئے جتن خنہ کو اپنا نام بدل کر راجیش خنہ رکھنا پڑا پہلے آخری خط کی نمبرنگ میں راجیش خنہ کا نام جتن خنہ ہی تھا لیکن بعد میں ناماولی بدلی گئی آخری خط چیتن آنند کا ایک محتفن پروجیکٹ تھا جس میں راجیش خنہ کے ساتھ اندرانی مخرجی، نانا پلسکر، موہن، چوٹی، ٹنٹن کے علاوہ ماسٹر بنتی نے بھی ابھی نہیں کیا تھا اس میں راجیش خنہ نے گووید کا کردار نکھایا تھا وہ ایک یوہ مورتی کار ہے کلوں کے پاس ایک چھوٹے سے گاؤں میں چھوٹیاں منانے آئے گووید کو لجو اندرانی مخرجی سے پیار ہو جاتا ہے اس کے بعد دونوں گاؤں کے ایک مندر میں گپ چپ طریقے سے شالی کر لیتے ہیں اس کے بعد گووید کو اپنی پڑھائی پوری کرنے کے لیے شہر جانا پڑتا ہے لجو کو پتا چلتا ہے کہ وہ کربتی ہے یہ پتا چلنے پر ان کی سوتیری ماں اسے بیچ دیتی ہے جہاں اسے مارا بیٹا جاتا ہے کچھ سمی بعد وہ بنتی نام کے چھوٹے لڑکے کو جرم دیتی ہے کچھ مہینے کے بعد جن سے تنگ آ کر لجو اپنے بیٹے کو لے کر گووید سے ملنے بمبئی آ جاتی ہے وہ گووید کے لیے اس کے گھر کے دروازے پر ایک پتر چھوڑتی ہے وہ پتر کے ساتھ ساتھ بچے کو بھی چھوڑنا چاہتی ہے لیکن لجو ممتاوش ایسا نہیں کر پاتی اس لیے وہ بنتی کو اپنے ساتھ واپس لی جاتی ہے ماں بیٹا بمبئی کے گووید کو ڈھونڈتے ہوئے دردر بھٹکتے رہتے ہیں لیکن انہیں گووید نہیں ملتا لجو اپنے بیٹے کو سڑک پر اکیلا چھوڑ کر مر جاتی ہے باقی خرم شہر میں گھومتے ہوئے ایک چھوٹے بچے کی کہانی ہے اسے جو کچھ ملتا ہے وہ اسے کھا لیتا ہے جس میں ایک نیند کی گولی بھی شامل ہے اس بیچ گووید کو اپنے پیچھے چھوڑے گئے آخری خط مطلب انتیم پتر کے مادن سے سب کچھ پتا چل جاتا ہے اسے جلدی اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے اور پولس کی مدد سے اپنی پتنی اور بیٹے کو خوجنے کی بھرسک کوشش کرتا ہے وہ پولس انسپیکٹر نائک ماندیو چٹنس کو لجو کی بنائی مورتی دکھاتا ہے جسے اس نے اپنے سٹوڈیو میں رکھا ہے لیکن اسے کیول اپنی پتنی لجو کا شب ہی ملتا ہے آخری میں پورا شہر بھٹنے کے بعد بنتی ناٹ کی اڈھنگ سے اس مورتی کو اپنی ماں سمجھ کر اس کی گود میں گووین کو کھلتا ہوا ملتا ہے انسو چھاسٹ میں چیتن ان نے فلم آخری خط کی کہانی لکھی تھی چیتن چاہتے تھے کہ کسی بھی قیمت پر فلم ایک مہینے کے اندر اندر شوٹ ہو جائے اصل میں فلم کا ہیرو چھوٹا بچہ بنتی ہی تھا شوٹنگ کی شروعات قسمیں پندرہ مہینے کے بنتی کے آگے کے دو دانت آ چکے تھے اور تیسرا دانت ایک مہینے کے اندر کبھی بھی آ سکتا تھا اس لئے چیتن چاہتے تھے کہ اس سے پہلے تیسرا دانت آئے ان کی فلم کی شوٹنگ ختم ہو جائے اور کنٹینوٹی کی سمسیہ نہ ہو حالانکہ یہ بڑا ٹیڑا کام تھا کیونکہ کہانی کے امزار جب بچے کی ماں کی موت ہو جاتی ہے تو بچے کو اکیلے پورے بمبئی شہر میں گھومنا ہے اور اس کے پیچھے چلتے ہوئے اس کے ساتھ ہو رہے سبھی ریئر انسیڈنٹ کو شوٹ کرنا ہے زیادہ تر ایک ہاتھ سے پکڑ ہوئے کیمرے کے ساتھ شہر کی سبھی آوازوں کو بھی ریکارڈ کرنا تھا لیکن جل مستری کی فوٹوگرافی میں فلم اسی طرح شوٹ ہوئی جیسا چیتن آنن چاہتے تھے فلم کے بڑے حصے میں بھیڑ بھاڑ والی شہر کی سڑکوں پر بچے کے اولاس پوک چلنے کے واسفی درش ہیں جو راجش کھننا کے احساس اور یادوں کے ساتھ جڑتے ہیں یہ چیتن آنن اور سنومیٹوگرافی جل مستری کا ہی کمال تھا کہ حال میں درشک خاص کر مہلائیں بچے بنتی کی دور دشاہ دیکھ کر سسکیاں بھر بھر کرو رہے تھی درشک چیتن آنن اور سنومیٹوگرافی جل مستری کی شمتاؤں پر سطد رہ گئے بچے ماسٹر بنتی نے ایک اوپربابت پردرشن کیا جسے درشکوں کی سوہان مکی کے ساتھ ساتھ زبردست رتی کریہ مری یہاں ماسٹر بنتی کے کام کو ایکٹنگ کہنا تھوڑا زیادتی ہوگی کیونکہ یہ واسفک تھا کہ پندرہ مہینے کا اتنا چھوٹا سا بچہ اب انہیں کیسے کر سکتا ہے شوٹ کے لیے چیتن آنن نے بچے کو ایک دم خلا چھوڑ دیا اور پھر اس کی نیچرل خرقتوں کو چھوٹے سے کیمرے سے شوٹ کیا آخری خط کو انیس سو سسٹھ میں ہوئے چود میں اکیڈمک آوارڈ میں بھارت کی طرف سے بیسٹ فورن لینگویز کیٹیگری میں بھیجا گیا حالانکہ فلم نومینیشن کے لیے نہیں چنی گئی فلم کے گیت لکھے تھے کیفی آزمی اور سنگی خیام کا تھا اس کا ایک گیت بہارو میرا جیون بھی سنبھارو جسے لطا نے گایا تھا بہت مشہور ہوا تھا اس فلم سے ایکل پارش گائی کے روپ میں بپندر سنگ کی شروعات بھی ہوئی تھی بار میں فلم آخری خط کے ریجنل برجن بھی بنے اس فلم کو تمیل تیلگو اور ترکی بھاشا میں بھی ریویک کیا گیا نائنٹی سیمٹی نائن میں تمیل میں شیف کمار اور سجادہ دورہ ابھی نیت پنتھالی کے روپ میں انسو کیاسی میں تیلگو چنناری چٹی بابو کے روپ میں اور نائنٹی سیمٹی فور میں ترکی میں گورکس کے روپ میں اسے فر سے بنایا گیا دویہ سترہ میں آئی فلم پیہو میں بھی آپ آخری خط کے بندی کی جلد دیکھ سکتے ہیں راجش کھنہ نے ایک ساکھ شاہد کار کے ساتھ خلاصہ کیا کہ میں آخری خط کو اپنے شروعاتی دنوں کی ایک یادگار فلم مانتا ہوں یہ نردیشک چیتن آنند کی ایک بہترین پریوجنا تھی اور چیتن آنند نے اتدک کلپناشیل اور سنویدر شیلتا کے ساتھ فلم کو سنبھالا مجھے ابھی بھی اس پس ٹروپ سے یاد ہے کہ کیسے سرمیٹوگرافہ جل مستری نے مجھ پر اور اندرانی مخرجی نے پانچ سے چھے کلوز اپ میں میرا پورا گیت اب ناجہ کی شوٹنگ کی تھی اور درلپ سندریا اور پونتا کے ساتھ ہمالیا کے پراکرتک سندر تک وہ بھی پردے پر اتارا تھا آخری خط میں میرا سب سے چنوٹی پوندرش انت میں ہے جہاں میں اپنے بیٹے بنٹی کو پہچاننے کے بعد گہن چپی میں ہوں جس دن یہ سین شوٹ کیا جانا تھا اس سے پہلے چیتن آنند مجھے دیر رات تک فون کر کے جان بوجھ کر جگاتی رہے تاں کہ ان کے دیر رات کے فون کال سے پریشان ہو کر میری نین خراب ہو اور شوٹنگ میں میرے چہرے پر ایک پرفیکٹ پاتھوس اورینٹڈ لکھ آئے ماسٹر بنٹی نے ہم کسی سے کم نہیں انیس سو ستتر امیر گریب انیس سو چھتر جیسی فلموں میں بھی بطاور چائلڈ آرٹسٹ کام کیا ہے بیوی بنٹی جب بڑا ہوا تو بنٹی بہل کے روپ میں ہم نوجوان انیس سو پچاسی فلم میں دیوانند دوارہ پھر سے پردے پر پیش کیا گیا یہ ریچہ شرما سنجدت کی پہلی پتنی اور تبو کی پہلی فلم بھی تھی بنٹی بہل راجش کھننا اور سمیتہ پڑا کے ساتھ امریت انیس سو چھاسی میجر صاحب انیس سو اٹھانوے میں دکھائی دیئے انیس سو ترینوے میں مشہور ٹی وی دارا واہی بمکیش بخشی کے کچھ اپیسوڈ میں بھی بنٹی بہل نے کام کیا تھا تی دسمبر انیس سو چھاسٹ کو ریزوی نرماتا نردیشک لے خر چیتن انم کی فلم آخری خط ریز ہوئی تھی آخری خط کو ریز ہوئے چیتن انم کی بہترین فلم آخری خط باکس آفیس پر تو کوئی کمال نہیں دکھا پائی لیکن اسے آلوچکوں کی پرشنسہ ملی آج بھی اگر آپ یہ فلم دیکھیں گے تو بینا ماں کے بمبئی کی سڑکوں پر بھٹکتے ماسٹر بنٹی کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ضرور بھڑ جائے گی